اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علی عادہ مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسرلی امری وہلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹیڈ بیدرزن سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ آج جن دو اصحاب اعیمہ معصومین علیہ السلام کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی سٹوریز ہم جاننے جا رہے ہیں وہ دو امام زمان کے باقی کے نائب خاص ہے غیبت سغرہ کے ہم نے غیبت سغرہ کے پہلے نائب خاص جناب عثمان بن سعید اور دوسرے نائب خاص جناب محمد بن عثمان کے بارے میں پچھلے لیکچرز میں پڑا تھا آج اپیسوڈ 3 میں ہم جناب حسین بن رو نو بختی جو کے تیسرے نائب خاص تھے اور چوتھے نائب خاص جناب علی ابن محمد سیموری یا سمری کے بارے میں جو ہے ڈسکس کریں گے جناب محمد بن عثمان کے چالیس سال کی نیابت کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تو امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے جو ہے ایک توقی آئی ایک لیٹر آیا جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ جو لیٹر امام زمان کی طرف سے آتا ہے اسے ہم توقی کہتے ہیں امام زمان نے جناب محمد بن عثمان کے ڈیتھ پر کنڈولنس لکھا اور یہ بتایا کہ جناب محمد بن عثمان کے جانے کے بعد ان کے نائب خاص جناب حسین بن رو نوبختی ہوں گے جناب حسین بن رو نوبختی کے بارے میں کہ بہت ہی سمپل آدمی تھے بہت ہی سمپل مین تھے لیکن ان کی جو کلیورنس تھی جو ان کی انٹیلیجنس تھی اور ان کی جو سیکریسی تھی جو ان کا تقیع یوس جس طرح سے وہ کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں وہ امام زمان کو بہت پسند آیا اور اسی لیے کیونکہ اس غیبت کے دور کی ضرورت سیکریسی تھی اسی لیے جناب امام زمان نے جناب حسین بن رو نوبختی کو اپنا تھرڈ ریپریزنٹیٹیو اپوائنٹ کیا بہت سے لوگ اور بھی تھے جو جناب حسین بن رو کی جگہ پر جو ہیں نائب خاص بننا چاہتے تھے لیکن یہ امام زمان نے جناب حسین بن رو نوبختی کو جو اپوائنٹ کیا یہ بہت سے لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوئی اس میں سے ایک شل مغانی تھا جس نے بہت بہت ستایا جناب حسین بن رو کو شلم غانی کے بارے میں ہے کہ بہت ہی بڑا عالم تھا اور اس کی نمازیں اس کے سجدے اس کی دعائیں اور اس نے کئی ساری کتابیں لکھی تھی امام کے غیبت کی ڈیفنس میں لیکن اور کئی لوگ کو لگتا تھا کہ یہ جو ہے آگے جا کے نائب خاص بنے گا لیکن جب جناب محمد بن عثمان کا آخری وقت آیا اور وہ لیٹر میں جناب حسین بن رو کا نام آیا تو شلم غانی جو ہے بہت بہت اگینسٹ ہو گیا سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نائب خاص ہے پھر دعویٰ کیا کہ وہ امام ہے اور پھر اس نے دعویٰ کیا کہ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نوزو باللہ خدا ہے اور وہ شلم غانی جو ہے وہ ان کا بھیجا ہوا نبی ہے نوزو باللہ استغفراللہ اور اس نے خلیفہ کے ساتھ مل کر جناب حسین بن رو کو قید بھی کروا لیا لیکن جناب حسین بن رو نو بختی نے پوری اتنی ساری ڈیفکلٹیز میں بھی ساتھ میں منصور حلہ جیسے بھی تھے جن کے بارے میں ہم نے فرس لیکچر میں بتایا تھا منصور حلہ جیسے بھی جھوٹے نائب ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے ایسے ڈیفکلٹیز میں ٹوینٹی ون یورز تک جناب حسین بن رو نو بختی نے جو ہے اس نیابت خاص کو سمالا آج ہم جو عریضے لکھتے امام زمان کو جو ہم لیٹرز لکھتے امام زمان کو اور اسے دریا میں ڈالتے ہیں یہ سسٹم جو شروع کیا تھا وہ جناب حسین بن رو نو بختی نے شروع کیا تھا اور انہی کی مدد سے یہ عریضے کا سسٹم آیا تھا اور دوسرے جو صحابی ہے جناب علی ابن محمد سیموری یا سمری جناب علی ابن محمد جناب حسین بن رو کے بعد ٹوینٹی ون یورز جب جناب حسین بن رو نائب رہ چکے ان کا آخری وقت آیا تو امام کی طرف سے توقی آئی اور اس میں بتایا گیا کہ جناب علی ابن محمد سیموری یا سمری جو ہے وہ ان کے بعد نائب خاص ہوں گے جناب علی ابن محمد سیموری کا جو پیریڈ آف نیابتہ بہت شورٹ تھا تین سال ہی تھا اور تین سال کے انڈ میں ان کو بھی توقی آگئی کہ اے علی ابن محمد امام زمان کی طرف سے لٹر آئے کہ اے علی ابن محمد چھے دن کے بعد تم جو اس دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارے جانے کے بعد کوئی بھی نائب خاص اپوائنٹ نہیں کرنا کیونکہ میری غیبتیں کبرا شروع ہو جائے یہ امام زمان کے ورڈز ہیں اور امام زمان اس توقیب میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب میرا کوئی بھی ڈائریکٹ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوگا اور جب لوگوں کو پرابلم ہو تو ان لوگوں سے پوچھے جو قرآن مجید اور احادیث ایمہ علیہ السلام جو ہے انہیں بیان کرتے ہیں اور یہ غیبت کبرا تب تک چلے گی جب تک اللہ جو ہے ظہور امام زمان کو نہیں چاہے گا اور اس توقی کے آنے کے چھے دن بعد جناب علی ابن محمد سیموری اس دنیا سے چلے گئے اور غیبت سگرہ سکسٹین نائن یارز کے بعد کمپلیٹ ہو گئی اختتام ہے اور امام کی غیبت کبرا شروعی انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے فائی ونٹس اٹھ فائی پی ایم تینکیو ماری مچ و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہمہ شوالی علیہ محمد و علی محمد و عجل فرجهم